ونٹانگیوں کے جیون میں خوشحالی کا پرکاس لانے والے مکیمنٹریوں کی عادتینات ہر دیپ پروقی بھاتی اس بار بھی ان کی امیدوں کے دیپک میں اپنا توقع تیل بھر بھروسی کی باتی پرجلت کرنے آ رہے ہیں بطور مکیمنٹریوں کی عادتینات کی علاگتہ چھٹوی دیوالی ہوگی جب وہ سو سال تک اپیکشا کے اندھیرے میں جینے کی ویوس ونٹانگیاں سمودائے کے بیچ پروقی خوشیاں باتیں گے حالانکہ ونٹانگیوں کی آس میں اجازت لانے کا یہ اکھنڈ سلسلہ انہوں نے تیرہ سال پور دوہزار نو کے دیپ پرور سے ہی پرارم کر دیا تھا چوبیس اکٹوبر کو مکیمنٹری ونوازیوں کے ساتھ دیپاولی منانے کے ساتھ جلے کی ویبھنے گرام پنچائتوں کو قریب اسی کرون روپے کی وکاس کاریوں کی سوگات بھی دیں گے سی ام اس اوسر پر قریب 37 کرون روپے کی وکاس پریوجناوں کا سلن نیاز ایوم 43 کرون روپے کی لاغت والی وکاس پریوجناوں کا لوکارپن کریں گے ونٹانگیاں گاؤں جنگل تکونیا نمبر 3 میں مکیمنٹری یوگی آدھے تینات کے آگمن کا انلاس شائعہ ہوا ہے پرساسن اپنی تیاریوں میں جھٹا ہے تو گاؤں کے لوگنسیم کے سواغت میں اپنے اپنے گھر دوارت کی صاف ستھرہ بنانے سجانے سوارنے میں محلاؤں کی چولیاں گوئی سواغت گیت کے ترانے چھیڑ رہی ہیں تیاری ایسی مانو گھر کا مکھیا تیوہار پر اپنے گھر لوٹ رہا ہو سب کچھ سوتا سفرد ایسا ہونا سو بھاوک بھی ہے ان ونٹانگیاں سمودائے کے لیے یوگی آدھے تینات تارنہار کا نام اور پہچان ہے ان کی سو سال کی گمنامی اور بدحالی کو سسکت پہچان اور ادھکار دلانے کے ساتھ وکاس سنگ قدمتال کرانے کا شے سی ایم یوگی کے ہی نام ہے یوگی اور ونٹانگیاں ایک دوجہ سے اٹوٹ ناتا جوڑ چکے ہیں ونٹانگیاں گاؤں جنگل تکونیا نمبر تین میں ہر سال دیپاولی منانے والے مکھیمنٹری کے پریاسوں سے اس گاؤں سمیت گرکپور مہراج گنج کے تیس گاؤں اور پردیس کے سب ہی ونواسی بستیوں میں وکاس اور حق حقوق کا اکھنڈ دیپ جل رہا ہے واسطوں میں کس میں ہی جنگل اسٹ ونٹانگیاں گاؤں جنگل تکونیا نمبر تین ایک ایسا گاؤں ہیں جہاں دیپاولی پر ہر دیپ یوگی بابا کے نام سے ہی جلتا ہے سال درشال یا پرمپرہ ایسی مجبوط ہو گئی ہے کہ ساٹھ سال کے بزرگ بھی بچوں سے جد والی بولی بولتے ہیں بابا نہیں آئیں گے تو دیا نہیں جلائیں گے صرف جنگل تکونیا نمبر تین کی ہی بات کرے تو یہاں رہنے والے سبھی چار سو ایک سٹ پریوار پاترتہ کے مطابق جمینوں کا مالکانہ حق پانے کے ساتھ شاسن کی کلیانکاری یوجناوں کے لاب سے سنترپ ہیں اس گاؤں میں یوگی آدھت ناتھ دوارہ ستھاپت گرکھنات ہندو ویدیا پیچ اور کمپوزٹ ویدیال سکشہ کا اجیارہ فیلا رہے ہیں گاؤں میں ایک آگنواری کیندر بھی کریاسیل ہے اٹھارہ پریوار پاترگرہستی اور چار سو سیتیس پریوار انتیودے کارڈ سے خادیان یوجنا کا لاب اٹھا رہے ہیں سب ہی چار سو سیتیس انتیودے کارڈ دھارکوں کے نسلک علاج ہی تو آئیشمان کارڈ بھی پن چکے ہیں چار سو انتالیس پریواروں کو مکھی منٹری آواز یوجنا کے تحت پکے مکان مل گئے ہیں اور سب ہی گھروں میں سوچالے کی سویدھا ہے گاؤں میں ایک سامودائک سوچالے بھی ہے ویدیتی کرن یوجنا میں سنترپت اس گاؤں میں سب ہی کے پاس سرکار سے ملا بجلی کنیکشن ہے چار سو پریواروں کو اجولہ یوجنا سے مفت رسوئی گیس کنیکشن مل چکا ہے جبکہ چار سو پشپن جوب کارڈ دھارک منرے گا سے روزگار پاتے ہیں دو سو چھبیس لکش کے ساپیکش دو سو سولہ کو جمینوں کا پتہ مل گیا ہے سیس دس کا پتہ بھی پرکریہ میں ہے چنگل تکونیا نمبر تین میں اکہتر کو وردہ وستہ پینسن انتیس کو وردہ پینسن سترہ کو دیویانگ پینسن کا لاب مل رہا ہے تو آٹھ بچیاں مکیمنٹری کنیا سومنگلہ یوجنا میں اکشا دیتے ہیں یوک منگل دل و مہلا منگل دل سے جڑ کر یوک یوتیاں اپنے کوسل کا نکھار رہی ہیں گاؤں سڑک بجلی پانی جیسی بنیادی سوویدھاؤں سے سنترپ تھے اتنا ہی نہیں یہاں کی مہلاوں کو سوالنبن کی راہ پر چلنے کی بھی مکمل ویوستہ ہے این آر ایل ایم کے تحت یہاں گٹھت بیس مہلا سویم سہتہ سموہ سے جڑ کر دو سو باون مہلایں آتنربھرتا کی عبارت لکھ رہی ہیں گاؤں میں کئی دکانوں کا سنچالن مہلا سموہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے ان سموہ کی وطیع جرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سیوگ ہیتو بینکنگ کورسپونڈنٹ بی سی سکھی کی بھی نیوکتی سرکار کی طرف سے کی گئی ہے چوبیس اکٹوبر کو ونٹانگیا گاؤں جنگل تکونیا نمبر تین میں دیپ پرو منانے کے ساتھ ہی مکہ منٹریوں کی عادتنات جلے کی کئی گرام پنچائتوں کو اسی کرون روپے کا دیوالی گفٹ بھی دیں گے مکہ منٹری چوتیس دسملو پانچ پانچ کرون روپے کی لاغت سے پنچانبے گرام پنچائتوں کے لیے ٹھوس ایوام ترل اپسس جو پرابندھن کاری ہوتا تھا دو دسملو چار آٹھ کرون روپے کی لاغت سے باسٹھ گرام پنچائتوں کے لیے کومن سرویس سنٹر کی استحاپنا کارے کا سرنیاز کریں گے یہ کاری پنچائت راجی ویبھا کی طرف سے کرائے جائیں گے اس کے ساتھ ہی وقت چوبیس گرام پنچائتوں میں پرفارمنس گرانٹ سے کرائے گے قریب اکیس دسملو ایک زیرو کرون روپے کے وکاس کاریوں کا لوکارپن کریں گے مکہ منٹری دوارہ گرامیر ابھی انتران ویبھا کی طرف سے پوروانچل وکاس ندھی کے تحت کرائے گے آرٹھک وکاس یوجنا کی انترگت کرائے گے بیس دسملو چار شے کرون روپے کی وکاس کاریوں کو بھی جنتہ کو سمرپت کریں گے انگریجی ساسنکال میں جب ریل پٹھریاں بچھائی جا رہی تھی تو بڑے پیمانے پر جنگلوں سے ساکھو کے پیڑوں کی کٹان ہوئی اس کی بھرپائی کے لیے انگریج سرکار نے ساکھو کے پودھوں کے روپن اور ان کی دیکھ ریک کے لیے گریب بھومی ہینوں مجدوروں کو جنگل میں بسایا ساکھو کے جنگل بسانے کے لیے ورما دیش کی چانگیا ویدھی کا استعمال کیا گیا اس لیے ون میں رہ کر یہاں کارے کرنے والے ون چانگیا کہلائیں کس مہی جنگل کے پانچ علاقوں جنگل تکونیاں نمبر تین رجحی خالے چولا رجحی نرسری آم باغ نرسری و چلک بلوا میں ان کی پانچ بستیاں ورس 1918 میں بسی 1947 میں دیس بھلے آزاد ہوا لیکن ون ٹانگیا کا جیون گلامی کال جیسا ہی بنا رہا جنگل بسانے والے اس سمودائے کے پاس نہ تو کھیتی کے لیے جمین تھی اور نہ ہی جھوپڑی کے علاوہ کوئی نرمان کرنے کی عزاجت پیڑ کے پتوں کو توڑ کر بیچنے اور مزدوری کے علاوہ جیونیا پن کا کوئی انسادھن بھی نہیں اور تو اور ان کے پاس ایسا کوئی پرمان بھی نہیں تھا جس کے آدھار پر وہاں سب سے بڑے لوگتنٹر میں اپنے ناغرک ہونے کا دعویٰ کر پاتے ہیں سمیہ سمیہ پر ون ویوہاگ کی طرف سے ونوں سے بیدکلی کی کاریوائی کا بھے ساکھوں کے پیڑوں سے جنگل سنترپت ہو گیا تو ون ویوہاگ نے اسی کے دسک میں ون ٹانگیوں کو جنگل سے بیدکل کرنے کی کاریوائی شروع کر دیو اسی سلسلے میں ون ویوہاگ کی ٹیم 6 جولائی انیس سو پچاسی کو جنگل تین کونیا نمبر تین میں پہنچی نہ کہیں گھر نہ جمین آخر ون ٹانگیا لوگ جاتے کہاں انہوں نے جنگل سے نکلنے کو منع کر دیا جس پر ون ویوہاگ کی طرف سے فائرنگ کر دی گئی اس گھٹنا میں پردیشی اور پانچو نام کے ون ٹانگیوں کو جان گوانی پڑی جبکہ 28 لوگ گھائل ہو گئے ہیں اس کے بعد ہی ون ویوہاگ سکتی کرتا رہا یا سکتی تب ستل ہوئی جب سانسد بننے کے بعد 1998 سے یوگی آدھے تینات نے ون ٹانگیوں کی سدھلی ورس 1998 میں یوگی آدھے تینات پہلی بار گورکپور کے سانسد بنے ان کے سنگیان میں یہاں بات آئے کہ ون ٹانگیا بستیوں میں نقسلی اپنی گتی ویدیو کو رفتار دینی کی کوشش میں ہے نقسلی گتی ویدیو پر لگام کے لیے انہوں نے سب سے پہلے سکشا اور سواست سیواؤں کو ان بستیوں تک پہنچانے کی ٹھانی اس کام میں لگایا گیا ان کے نترتوالی مہارانہ پرتاب سکشا پیشت کی سنستاؤں ایم پی کرسک انٹر کالیج جوا ایم پی پی جی کالیج جنگل دھوشن اور گورکنات مندر کی طرف سے سنچالت گرو سری گورکنات اسپتال کی موائل میڈکل سیواؤں کو جنگل دنکونیا نمبر تین ون ٹانگیا گاؤں میں دوہزار تین سے سروع یہ پریاز دوہزار ساتھ تک آتے آتے مورد روپ لینے لگے اس گاؤں کے رام گڑیش کہتے ہیں کہ مہارات جی یوگی آدھتنات کو ون ٹانگیا سمودائے کے لوگ اسی سمبودھن سے بلاتے ہیں ہم لوگوں کے لئے اس رام کی بھومکا میں آئیں جنہوں نے اہلیا کیا ادھار کیا تھا ون ٹانگیا لوگوں کے بھی سکشا کی روسنی پہنچانے کے یوگی آدھتنات کے پریازوں کے خاص سہیوگی ایم پی پی جی کالج جنگل دھوشن کے پرچارے ڈاکٹر پردیپ راو بتاتے ہیں کہ ون نے گراموں کے لوگوں کو جیون کی مکھی دھارہ سے جوڑنے کے دوران دوہزار نو میں یوگی جی کو مقدمہ تک چھیلنا پڑا ون ٹانگیا بچوں کے لئے اسبیسٹس سیٹ ڈال ایک آست تھے سکول کا نرمان یوگی جی کے نردیش پر ان کے کارے کرتا کر رہے تھے اس پر ونوی بھاگ نے اس کارے کو ترکوں سے ویوہاک کو نردتر کیا اور آستھائے سکول بن سکا ون ٹانگیوں کو سامانے ناغرک جیسا حق دلانے کی لڑائی سرو کرنے والے یوگی نے ون ٹانگیا سمودائے کے ساتھ تیوالی منانے کی پرمپرہ سرو کی تو پہلی بار اس سمودائے کو جنگل سے اتر بھی جیون کے رنگوں کا احساس ہوا پھر تو یہ سلسلہ بن پڑا مکھی منتری بننے کے بعد بھی یوگی اس پرمپرہ کا نرواہ کرنا نہیں بھولتے ہیں اس دوران بچوں کو مٹھائی کوپی کتاب اور آدھس باجی کا اپہار دے کر پڑھنے کو پرید کرتے ہیں تو سب ہی بستی والوں کو تمام سوگات مکھی منتری بننے کے بعد یوگی آدھے تینات نے مہج پانچ دیوالی میں ون ٹانگیا سمودائے کی سو سال کی کسک مٹا دی ہے لوگ سب ہمیں ون ٹانگیا ادھکاروں کے لیے لڑ کر دوہزار دس میں اپنے اسثان پر بنے رہنے کا ادھکار پتر دلانے والے یوگی نے سیم بننے کے بعد اپنے کارکال کے پہلے ہی سال ون ٹانگیا گاؤں کو راجس و گرام کا درجہ دے دیا راجس و گرام گھوست ہوتے ہی یہ ون گرام ہر اس سویدھا کے حق دار ہو گئے جو سامان ناغرکوں کو ملتی ہے اپنے کارکال میں انہوں نے ون ٹانگیا گاؤں کو آواز سڑک بچلی پانی سکول آگنباری کیندر اور آرو وارچر مسین جیسی سویدھاوں سے اکشادت کر دیا ہے